موسیقی والصلاة والسلام علی رسول کریم وعلی علی وصحبہ اشمعی حالانکہ نبی جب تشریف لائے تو آپ نے اپنی محنت کی ابتداء تین افراد سے شروع جائے ایک عورت ایک مل اور ایک بچہ ابھی آپ تینوں جامع ہیں یہ تین انسانی طوقات اگر صحیح رخ کو سوچنا شروع کریں تو اللہ اس سے اپنی قدرت سے موجود حطا فرما دیتا ہے آپ نے دعوت پیش کیوں جب یہ آیت آئیت یایوہ المت خرف قد تقل لے ورب تقف کر و صیاراک فدائیت وقت سرچم کیوں ولا انبسرسل والے رب تقف قصر تو آپ نباظرت خدیجہ سے محمnesہ Fraktion امن ورحا학교 میرے آرام کے دن چھلے گا میرے اللہ مجھے کہا ہے اٹھو اور میرا پیغام سناو تو من اتو مستجی کسی سنو کون مجھے سنے گا تو اس لئے خدیجہ نے عرض کی انتا اول انتگرو وان اول من استجی اب سنانے میں پہل کریں میں قبول کرنے میں حل کرتی یہ پہلی اینت لکھی گئی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے تو یہ وائد خاتون ہیں جن کو اللہ نے سلام پیش کیا قرصاش رضی اللہ عنہ جوریل نے سلام پیش کیا لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اللہ عنہ نے سلام پیش کیا پھر آپ کے قریب ترین دوست سے حضرت خلقہ رضی اللہ عنہ تو آپ نے ان کے سامنے اس بات کو پیش کیا تو انہیں بغیر کسی حیل و عجت کو اسے قبول فرمائے دوسری بنیاز بنے عوض پر سجی کر زیبت ہوگی پھر آپ نے اپنے خاندان قومی خاندان بنو عاشق انہیں کٹھا کی اور ان کے سامنے اپنی دعوت کو پیش کیا تو سلمی انکار کرتی حضرت خلقہ رضی اللہ عنہ ایک بچہ ایک ختم اور ایک بچہ آج جتنا اسلام کا ڈھانچہ اپنی اولاد کو عزت دو جو تمہارے زمانے کے لئے اگر زمانے کے لئے پیدا کیا گئے جو تمہارے لئے اچھی یادوں کا سبب بھی بن سکتے ہیں اور بلگ یادوں کا سبب بھی بن سکتے ہیں ایزا ان کو عزت دو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اکرمی اولاد کو اپنی اولاد کا اکرام کیا گیا 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 اچھا فاطوہ اللہ تشریف لاتی تھی تو آپ ان کے لئے کھل ہو جاتے تھے آگے بڑھ کے ان پیسے ہوا کرتے تھے پھر ان کا ہاتھ ہکڑتے تھے ہاتھ کا بوسائیتے تھے پھر ان کو چار پائی کے پاس لاتے تھے پہلے ان کو بڑھاتے تھے پھر بڑھتے تھے شاید ہوں اپنے بچوں کے ساتھ ایسا میں کرتے تھے میں اردن میں تھا تو ایک وہاں ہمارے عرب دوس تبلیغ میں وہ ہمارے میں بڑھتے تھے دو موجوان آئے ان کے کھڑے بھوٹے آلونی میری آنکھیں میری چھنڈک میں سمجھا ہوں کہ کسی بڑے مالدار آدمی کے بیٹے تو جن کو یہ پروتوکولی آئے اتنا پروتوکولی آئے کہ میں اندرہ ہیلک ہوئے تو جب وہ چلے گئے بچے تو میں نے اس سے پوچھا شخصمیر کون تھے امیرے میں نے کہاں کہ یہ کسی بڑے آدمی کے بیٹے وہ کہاں یہ میرے بیٹے تھے تو اپنے بیٹوں کو ساتھ ایسے کرتے ہیں میں تو ہمیں بشہ ایسے پت کروں ان کے میں نے آج تک ایسا نہیں کیا ان کے میں نے تو اتنا پڑا بھی ہے اتنا پڑایا بھی ہے لیکن میں نے آج تک یہ نہیں کیا اکمو اولاد کو اولاد کو عزت ہوئی میں نے آج زندگی میں پہلی دفع تم نے دیکھا یہ عزت لوٹ کے واپس آجی ہے مواقع ہونے کی وجہ سے ایک نا حاکبانا ذہن بناتا ہے تو اس کی وجہ سے کلیشی ہو جاتے ہیں تو میرے نبی نے پچھے کے ساتھ کیا معاملہ کے ایٹیل کیا پہلے اللہ کی کتاب سے دیکھتے تو اللہ نے اس کو سب سے بھی بشارت ذکر کیا پہلے اللہ نے اپنے نئے بندوں کی صفات میں سے ایک صفت یہ ذکر کی کہ وہ یہ مجھ سے مانگتے ہیں یہ ایسی طاقت و دعا ہے عربی زبان میں دینے کے تین لفظ ہیں آتا آتا واہبہ تین لفظ ہیں آتا کا مطلب ہے دینے لیکن اس میں واپس دینے کا بھی احتمال ہوتا ہے آتا کا مطلب ہوتا ہے دے دینے واپس لینے اِنَّا عَعَيْنَا کَلْقَوْفَرْ ہم نے آپ کو جنت کی چاہیے دیتے ہیں اب واپس نہیں ہوتا ہے تو تِلْنُنْكَ مِنْتَشَا ہم جس کو چاہتے ہیں بہتشا ہی دیتے ہیں لیکن واپس بھی لے سکتے ہیں وَنْزِلْنُنْكَ مِنْتَشَا اس کے ساتھ لگا ہوئے آتا دینا جس میں واپس لیا جاتا ہے آتا عَتِيَا دینا واپس نہیں لے وَحَبَ وہ چیز دینا جس کا لینے والے کو خواب و خیال بھی نہ ہو وہ دینا تصور میں ہو کہ مجھے یہ ملے گا تو تھوڑے خوش ہوتا ہے جب تصور سے بالا تر ہوت ملتا ہے تو خوشی کے لئے ہوتا ہے اس کے لئے عربی زبان کا لذہ وَحَوَا تو ابن عَلَيْا اَسْلَامَ نے لوگا مانگی کہ رَبِ حَبْلِ مِنَسْسَلِمْ عَلَيْا 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 ٹھیک تھا رَبِ عَلَيْا مِنَسْلِمْ یا اللہ مجھے ایک بچہ ہے رَبِ حَبْلِ مجھے حِبَا کرو ایسا ہے جو میرے تصور سے بھی بالا تر ہوتا ہے تو ان کی دعا کیا ہے وہ کہتے ہیں رَبَّنَا حَبْلَلَا مِنْ اَزْوَاجِنَا ازواج بیلی خامن دونوں پڑا جاتا ہے ایک فیملی کے لئے آ رہا ہے تو فیملی تین پر ہوتی ہے خامن بیو اولاد تو ازواج کے لفظیں دونوں کو لے لئے خامن کو بیوی کو اور ضروریات میں ہمیں صرف اپنی بچوں کو نہیں لیا باقی پوتے پوتیاں نواسے نواسینا ان سے اگلی نسل کو ضروریہ انہوں نے ثانی نسل کو کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیت بندوں کی خوبی میں سے ایک خوبی بیان کی ہے کہ وہ بجھ سے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسی اولاد اور ایسی بید ایسا خامن بید جو ہمارے تصور صدی والا تب ہو وہ کیا ہو؟ آنکھوں کی ٹھنڈک ہو آنکھوں کی ٹھنڈک اردو کا محاورہ نہیں ہے یہ عربی کا محاورہ ہے ہمیں وہاں سے لیا ہے ایسا ہم اس لفظ کی طاقت کو نہیں سمجھ سکتے جب تک کہے ہم عرب کا جغرافیہ اور عرب کی معاشرہ نہ جانتے ہوں میں تھوڑی وہاں آپ کو بتانا چکا ہوں تاکہ آپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک کی طاقت کا اندازہ پر سکتے ہیں عرب سہرائی مولک ہے سہرائی مولک ہے سہرائی مولک ہے سہرائی مولکتے ہیں حرید مسافر رہت ہے مولود اس کی آپہوں میں بڑھ دیا وہاں آکھیں بن نہیں کرسکتا ہاتھ تو اپنی اوکھیں مند کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈبل کی دہیئی نے بن کے تو اس میں از بند کرتا ہے تو عرب کی ارسوں میں نہ بننی جاتا ہے لیکن جو اس کو ڈرائی کر آیا وہ تو آنکھیں نہیں بن کرسکتا ہے راستاک سے پھونٹے تو وہ یوں کرتا ہے اس کی اوکھوں دہتا ہے تو اوکھوں میں وہ کام بریس جائے اس آنکھیں جال نہیں ہے اب اس کو بھائے بھائے کوئی خواب نظر آیا جاتا ہے تو بھاگ تو وہاں جاتا ہے اپنی سبا کو اٹھاتا ہے اپنی مشکیزے میں سے فانی نکالتا ہے ہاں کو میں ڈالتا ہے اشکتا ہے آنکھیں چھلی ہونا یہاں سے یہ محابرہ بھولا کا قائم آنکھیں چھلی ہونا چونہا ہم دو نیت کے دفن دیکھتے ہیں نہیں تو مٹ کا توفان ہوتا ہے تھوڑا لیا کہ وہ چلائے جاتا ہے تو کھنٹوں رہی کے توفان ہوتا ہے تو ایک آنیا اور اس سے نکل کے مجھے اس کا بہت سا اندالہ ایسا ہے میں ایسے ہی بچپن تھا چھوٹا تو وہ انگیٹھی ہوتے ہیں بڑی بڑی اس میں آگ جلائی جاتی تھی تو اس کے اون پر چیزوں پڑی تھے میں ایتا چھوٹا تھا کہ میں اُری طرح اس کو دیکھ بھی نہیں سکتا ایتا چیز میں ایتا چیز میں ایتا چیز میں ایتا چھوٹا تھا ایک ڈبے میں سو خدرچنی تھی جاری میری آنکھوں میں آگے کیوں میری آنکھیں بھڑے دیں سو خدرچنی تھی تو ساری رات میں چیفتے ہوگا کہ آنکھ چھنڈی نہیں گوٹے تو کھوڑ بہتا آئیوان ایسی اولاد دیں ایسی شملی دیں جب کو دیکھ کے آنکھیں تھنڈی نہیں گوٹا پاہر سارے گرم طوفان میں اور گھر میں آتا ہوں تو آنکھیں تھنڈی جاتا دوسرا مطلب ہے پورا قوانس ہے ٹک جاتا ایسی اولاد دیں ایسی فیملی دیں کہ جب میری نظر جم جائے تائیں بائے نہ جائے سور کی طرف میری نظر نہ اٹھے صرف میری نظر پچھوں پر اپنی فیملی پر بھڑے اور دی نظر خیانت نہ کرے میری نظر میں توہ نہ آئے پتہ نہ آئے میری نظر اپنی فیملی پر پچھوں پر جم جائے کوٹ پر پتہ پہ کوٹ پر پتہ پہ تو اللہم کتنے احتمال سے ہمیں یہ دوست آئے کہ یہ ملک اور اپیو میری نیگندے مجھ سے مانتے ہیں عباب الرحمن صورہ فرقان میں ہے و عباب الرحمن اور رحمن کے نم میں ان کی صفات آخر نہیں سکتے ہیں